آج بلکل عمران خان صاحب کے مختلف کیسز کی سماعت تھی جس میں اڈیالا جیل کے اندر سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائل بڑی جلدی سے چلایا جا رہا ہے اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر زماناً چاہے ٹرائل کوٹ ہو چاہے ہائی کوٹ ہو بہت ڈیلے کیا جاتا ہے بہت بہانے بنائے گئے اور آخر کار بیلز جو ہیں وہ کارج کی گئیں اور ہم نے سپریم کورٹ سے جو ہے زمانت کے لیے رجوع کیا ہے لہٰذا دوسرے جو کیسز ہیں جو جیل کے اندر ٹرائل چل رہا ہے اس کے لیے بھی آج سماعت فکس ہے کہ یہ جو نوٹیفکیشن وزارت قانون نے کیا تھا یہ بالکل اس کو کلدم قرار دیا جائے جو جج کی تائناتی کے حوالے سے تھا جو ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جا رہی ہیں وہ اوپن ہونی چاہیے تو یہ تمام اس صدائیں جو ہیں کوٹ کے سامنے رکھی ہیں اس کے اوپر بھی آئے سماعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرس کیس توشہ خانہ کیس آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس چلایا تھا اور دوسرا نیب کے اندر چل رہا ہے اور تیسری ایک ایف ای آر بھی ہوئی ہے خانہ کسار کے اندر ہمیشہ یہ قانون ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کی ایک کرمینل جو ہے پروسیڈنگ چلائی جائے گی اور یہاں پر تین تین پروسیڈنگ چل رہی ہیں تو اس کی بھی آج اسلامباد آئی کورٹ میں سماعت ہے جس میں ہم نے زمانتوں کو بحال کرنے کے حوالے سے توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرس کیس دونوں میں کہ یہ بحال کیا جائے اور جس طرح نو زمانتیں پہلے بحال ہوئی تھیں آئی کورٹ سے اسی طرح انشاءاللہ میں امید ہے لیکن نیب کا بڑا یہاں پر کنڈکٹ دیکھنے والا ہے وہی نیب ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب کے کیس میں جا کر بیان دیتا ہے کہ بلکل جی زمانت دے دی جائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی ہماری اوبجیکشنز نہیں ہیں اور ایک طرف وہی نیب ہے جو ٹائم بارڈ کے بہانے بنا رہا ہے ٹائم بارڈ کا بہانہ کیسے وہ کہتے ہیں جی چاریس پچاس دن بعد انہوں نے یہ ریویجن دائر کی ہے اور وہی آپ دیکھ لیں کہ چار سال کے بعد اگر ایک اشتیاری جو ملک سے ایک اشترام دے کر وعدہ کر کے باہر گیا اور واپس آیا جس طرح سے وہ آیا سب کے سامنے ہے جس طرح سے پروٹوکول سرکاری دیا گیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن وہاں پر بیان دیتا ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر درخواستیں جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج فکس ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی تھی سزا تو سسپینڈ ہوگی لیکن کنوکشن باقی تھی تو وہ مین اپیل جو ہے آج لگی ہوئی ہے جس میں کنوکشن کی موطلی کے لیے درخواست فکس ہے آج اور اس کے اوپر آج کوسہ صاحب جو ہیں وہ دلائل کے لیے تیار ہیں اور دلائل دیں گے تو اگر یہ سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے آج تو پھر بڑا جو ہے الیکشن میں عمران خان صاحب کو کسی طرح سے لڑنے سے کوئی روح نہیں سکتا کیونکہ اس وقت تک ایک نوٹیفیکیشن جو کہ ایک بوگس نوٹیفیکیشن ہے جو کہ اختیارات کا تجاوز کرتے ہوئے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تو وہ نوٹیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کنوکشن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ کنوکشن کیونکہ ہوئی ہے تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ یہ نائل ہم کرتے ہیں عمران خان صاحب کو دیکھیں بم کے حوالے سے میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں آپ کی طرح میں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا ہے تو یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے ہمارے ملک میں یہ سلسلہ کافی دنوں سے یہ چل رہا ہے جاری ہے اور بڑا اس کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں ان کو سٹرکٹ مزید جو ہے اپنی پالیسی بنانی پڑے گی اور یہ جو دشمن کے حد کرنے ہیں ان کا بالکل جو ہے بربور طریقے سے لاعمل بنا کر ان کو ناکام کرنا ہوگا تب ہی ملک کے اندر امان آ سکے گا اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے جی نائم بھائی جس طرح آپ نے ذکر کیا اگر تب جیس صحیح طریقے سے چلتا ہے امران خان صاحب کو کوئی الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتا تو پی ٹی آئی کا یہ بھی بیانی ہے کہ نواز شریف کو ڈیل کی تحت ملک لایا کیا وزیراعظم بننے کیلئے اگر امران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر تو گراف لیول آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کا تو پھر امران خان ہائی جو ہے وہ جیدہ بوٹیں لے کے جا سکتے ہیں دیکھیں ان کا جو پروگرام ہے نا جی وہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے امران خان صاحب اس الیکشن میں لڑنا سکیں یا ان کی جماعت لڑنا سکے لوگوں کو اٹھایا جائے کنیڈیٹس کو اٹھایا جائے لوگوں کو گرفتار کی جائے ان سے پریس کانفرنس کروائی جائیں ان سے ان کی وفاداریاں چینج کی جائیں آپ یہ دیکھ لیں کہ عدالتوں کے اندر کیا پوزیشن ہے کیسز کی ایک کیس بھی کوئی حقیقت پر مبنی ہے آج بلکل امران خان صاحب کے مختلف کیسز کی سماعت تھی جس میں اڈیالا جیل کے اندر سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائل بڑی جلدی سے چلایا جا رہا ہے اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو امران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر زمان چاہے ٹرائل کوٹ ہو چاہے ہائی کوٹ ہو بہت ڈیلے کیا جاتا ہے بہت بہانے بنائے گئے اور آخر کار بیلز جو ہیں وہ قارج کی گئیں اور ہم نے سپریم کورٹ سے جو ہے زمانت کے لیے رجوع کیا ہے لہٰذا دوسرے جو کیسز ہیں جیل کے اندر ٹرائل چل رہا ہے اس کے لیے بھی آج سماعت فکس ہے کہ یہ جو نوٹیفکیشن وزارت قانون نے کیا تھا یہ بالکل اس کو قلدم قرار دیا جائے جو جج کی تائناتی کے حوالے سے تھا جو ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جا رہی ہیں وہ اوپن ہونی چاہیے تو یہ تمام اس صدائیں جو ہیں کوٹ کے سامنے رکھی ہوئے ہیں اس کی اوپر بھی آئے سماعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرس کیس توشہ خانہ کیس آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس چلایا تھا اور دوسرا نیب کے اندر چل رہا ہے اور تیسری ایک ایف ای آر بھی ہوئی ہے سانہ کسار کے اندر ہمیشہ یہ قانون ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کی ایک کرمنل جو ہے پروسیڈنگ چلائی جائے گی اور یہاں پر تین تین پروسیڈنگ چل رہی ہیں تو اس کی بھی آج اسلامباد آئی کورٹ میں سماعت ہے جس میں ہم نے زمانتوں کو بحال کرنے کے حوالے سے توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرس کیس دونوں میں کہ یہ بحال کیا جائے اور جس طرح نو زمانتیں پہلے بحال ہوئی تھیں ہائی کورٹ سے اسی طرح انشاءاللہ ہمیں امید ہے لیکن نیب کا بڑا یہاں پر کنڈکٹ دیکھنے والا ہے وہی نیب ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب کے کیس میں جا کر بیان دیتا ہے کہ بالکل جی زمانت دے دی جائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی ہماری اوبجیکشنز نہیں ہیں اور ایک طرف وہی نیب ہے جو ٹائم بارڈ کے بانے بنا رہا ہے ٹائم بارڈ کا بانہ کیسے وہ کہتے ہیں جی چاریس پچاس دن بعد انہوں نے یہ ریویجن دائر کی ہے اور وہی آپ دیکھ لیں کہ چار سال کے بعد اگر ایک اشتیاری جو ملک سے ایک اشتام دے کر وعدہ کر کے باہر گیا اور واپس آیا جس طرح سے وہ آیا سب کے سامنے ہے جس طرح سے پروٹوکول سرکاری دیا گیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن وہاں پر بیان دیتا ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر درخواستیں جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج فکس ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی تھی سزا تو سسپینڈ ہوگی لیکن کنوکشن باقی تھی تو وہ مین اپیل جو ہے آج لگی ہوئی ہے جس میں کنوکشن کی موطلی کے لیے درخواست فکس ہے آج اور اس کے اوپر آج خوصہ صاحب جو ہیں وہ دلائل کے لیے تیار ہیں اور دلائل دیں گے تو اگر یہ سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے آج تو پھر بڑا جو ہے الیکشن میں عمران خان صاحب کو کسی طرح سے لڑنے سے کوئی روح کر نہیں سکتا کیونکہ اس وقت تک ایک نوٹیفیکیشن جو کہ ایک بوگس نوٹیفیکیشن ہے جو کہ اختیارات کا تجاوز کرتے ہوئے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تو وہ نوٹیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کنوکشن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ کنوکشن کیونکہ ہوئی ہے تو انہوں نے الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ یہ نائل ہم کرتے ہیں عمران خان صاحب کو جی